شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یہ لوگ کس چیز کی نسبت ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا اس بڑی خبر کی نسبت جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں دیکھو یہ انقریب جان لیں گے پھر دیکھو یہ انقریب جان لیں گے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخے نہیں ٹھہرایا اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور نیند کو تمہارے لئے موجبِ آرام بنایا اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچرتے بادلوں سے موصلہ دہار می برسایا تاکہ ہم اس سے اناج اور نبتات پیدا کریں اور گھنے گھنے باگ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج آب موجود ہوں گے اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وریت ہو کر رہ جائیں گے بے شک دوزخ گھات میں ہے یعنی سرکشوں کے لیے کہ ان کا وہی ٹھکانہ ہے اس میں وہ صدیوں پڑے رہیں گے وہاں نہ تھندک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر کھولتا پانی اور بدبودار پیپ یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کے موافق یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو مسلسل جھٹلاتے رہتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے بے شک پرہزگاروں کے لیے کامیابی کا گھر ہے یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر بھرپور جوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام وہاں نہ وہ بےہدہ بات سنیں گے نہ جھٹلانے کی باتیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلاح ہوگا جو حساب کے مطابق انام ہوگا وہ پروردگار کے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں سب کا مالک ہے بڑا مہربان ہے کسی کو اس سے بات کرنے کا یارانہ نہ ہوگا جس دن جبرائیل امین اور دوسرے فرشتے سب بان کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور وہ بات بھی درست ہی کہے یہ دن برحق ہے پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے ہم نے تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے اگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ ایک آش میں مٹی ہوتا موسیقا موسیقا موسیقا